گوڈ مارنگ ڈیئر اسٹرینٹ آج ہم پڑھیں گے بیٹریز بیٹریز میں سیمپل سیل جو یوز ہوتے ہیں ہماری ڈیلی لائف میں جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ فیگر کے تھوڑ بتانے کی کوسس کی ہے کہ جیسے یہ سیل جو آپ اپنے ٹارچ میں ریموٹ میں یا پھر کلاک میں یوز کرتے ہیں یہ والے سیلز دوسرا یہ بیٹری جو آپ کے انورٹر میں آٹو موبائلز میں گاڑی میں یوز ہوتی ہے یا اس طریقے کے یہ چھوٹے والے سیلز جو آپ کے یوز ہوتے ہیں ووچ میں ہیئرنگ ایڈس میں تو یہ سارے سیلز کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ سیلز جو ہیں وہ کس طریقے سے فارم ہوتے ہیں اور کیا ان کی کیمیکل رییکشن ہے تو سب سے پہلے اب بیٹری بیٹری ہوتا کیا ہے یا سیل کیا ہے سیل اور بیٹری کیا ہے it is an arrangement of two or more galvanic cells connected in series galvanic cell means ہوتا ہے ایسے سیلز جو electricity produce کرتے ہوں جیسے ہم electro chemistry پڑھ رہے ہیں تو سیل کے اندر کچھ chemical reactions ہو رہی ہیں ان chemical reactions سے electricity produce ہو رہی ہے اس لئے ان کو ہم کہتے ہیں galvanic cell تو بیٹری کیا ہے بیٹری ایک combination ہے different galvanic cell کا جس میں ان کو series میں ہم connect کرتے ہیں یہ ایک electro chemical cell ہے جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کو ہم classify کرتے ہیں basically دو category میں ایک ہے آپ کا primary cell دوسرا آپ کا آتا ہے secondary cell ٹھیک ہے تو one by one ہم سب کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں primary cells primary cells سب سے پہلی چیز primary cells ایسے cells ہیں they become dead over a period of time and the chemical reaction stop ایسے cells جو تھوڑے time بعد اپنے آپ dead ہو جاتے ہیں ان میں chemical reaction ہونی ختم ہو جاتی ہے اور primary cell کا آپ سب سے اچھا definition دے سکتے ہیں کہ primary cells those cannot be recharge جن کو ہم recharge نہیں کر سکتے وہ ان کو ایک ہی بار use کر سکتے ہیں ایک بار use کرنے کے بعد وہ dead ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے primary cells میں اس کے example دو ہیں basically صرف دو ہی example ایک ہے dry cell اور دوسرا ہے mercury cell dry cell basically جو آپ کے remote میں torch میں جو use ہوتا ہے اس کو ہم dry cell کہتے ہیں mercury cell use ہوتا ہے generally watch میں جو چھوٹا سا cell آپ دیکھتے ہیں یا hearing aid جو کان میں جو لگایا جاتا ہے hearing aid میں جو cell use ہوتا ہے وہ mercury cell ہے تو اس کو بھی one by one study کرتے ہیں کیونکہ یہ exam میں آتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے dry cell اس کو ہم کہتے ہیں lac lance cell ٹھیک ہے lac lance cell بھی کہا جاتا ہے اس کو تو پہلے اس میں دو چیزیں آپ دھیان سے دیکھ لیجئے یا سب سے پہلے میں آپ کو اس کا figure دکھا دیتی ہوں یہ یہ آپ نے figure دیکھ لیا گول سا cell یاد آگیا ہوگا آپ کو اوپر ایک metal کا tip ہوتا ہے نیچے یہ metallic ہوتا ہے اس میں اگر ہم اس cell سے bulb کو تو یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو آپ دھیان رکھیں گے کہ اس dry cell میں میں اس لیے آپ کو یہ چیز الگ سے لکھواری ہوں تاکہ آپ اس کو nodes بنا لیں proper کہ dry cell میں جو anode ہے anode مطلب negative electrode ہے وہ کیا ہوتا ہے zinc container ایک ایک چیز لکھیں گے آپ یہاں پہ لکھ لیجئے anode negative electrode zinc container ہے cathode اس میں ایک cell کو توڑ کے دیکھا ہوگا تو اس کے اندر سے کالا سا powder نکلتا ہے وہ mn02 ہے electrolyte اس میں کیا ہوتا ہے paste ہے nh4 cl اور jn cl2 کا اس کا potential یہ جتنے چار point لکھیں چاروں کے question آتے ہیں one one max میں تو اس کا cell potential کتنا ہوتا ہے 1.25 سے dead voltage تک ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے اب آتے ہم cell کے structure کو جس سے ہم اس کو آسانی سے explain کر سکیں یہ ہے آپ کا cell structure ٹھیک ہے zinc کا metal جو surrounded ہے پورا اسی کے باہر لکھا ہوتا ہے نیپ اور ڈیفرن ٹائپ کے جو پور کو لگے ہوتے یہ جو آپ دیکھ رہا ہے یہ آپ جنگ negative electrode ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں anode یہ آپ کی carbon کی rod ہے carbon کی rod positive electrode اس کو ہم کہتے ہیں cathode ٹھیک ہے اسی لئے cell میں یہاں plus لکھا ہوتا ہے نیچے minus لکھا ہوتا ہے اب یہاں سے جیسے آپ اس کو bulw سے connect کرتے ہیں electron کا transfer ہوگا اور اس کے اندر جو reactions ہوں گی وہ اس cell کے اندر carrier کا کام کریں گی ٹھیک ہے electrolyte کا paste ہے اس میں electrolyte کا paste ہم نے کیا use کیا تھا ہم نے use کیا جیڈن c l2 plus NH4 c l بیچ میں ایک separator ہے separator جو اس کو الگ کرتا ہے بیچ میں ایک جیڈن جو ہے دو electron release کرے گا جیڈن plus 2 form کرے گا ٹھیک ہے اب یہ mn o2 جو powder form میں ہے یہ کیا کرے گا electron accept کرے گا اور جو ہم nh4 c l لیا ہے electrolyte میں وہ nh4 c l مل کر کے یہ reaction follow کرتے ہیں ٹھیک ہے اب nh3 gas ammonia gas ہے اب cell کے اندر بنے گی تو کیا ہوگا pressure generate ہوگا تو leakage ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ nh3 jden کے ساتھ react کر کے ایک complex form کر دیتا ہے اور یہ complex جو ہے جہاں پہ بھی surrounding میں کہیں پر بھی leakage والا portion ہوتا ہے وہاں پہ یہ اکھٹا ہو جاتا ہے جس سے کی cell میں سے leakage ہو نا بند ہو جاتا ہے آپ کبھی دیکھنا کبھی جب آپ بہت ٹائم تک چھ مہنے ساتھ مہنے تک آگر dry cell کو رکھ دیتے ہیں تو اس میں سے جہاں جہاں پہ جوائنٹ ہوتے ہیں وہاں سے ایک براؤن سا liquid باہر نکل کے آتا ہے جس میں بہت عجیب سی smell آتی ہے وہ جو liquid نکل کے آتا ہے وہ ane cl کا ہوتا ہے ammonia gas کی وجہ سے leakage اس میں ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے تو leakage نہ ہو اس لئے یہ ammonia gas کیا ہوتی ہے جیڈن کے ساتھ مل کر کے ایک complex form کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ہی reaction anodic اور cathodic reaction آپ کو دھیان رکھنی ہے کیونکہ ایکزام میں پوچھی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا next part اس میں ہمارا آتا ہے وہ ہے mercury cell mercury cell ہم کہتا ہے miniature cell کیونکہ چھوٹا سا ہوتا ہے ورقل button cell watch کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اس میں anode جنگ mercury amalgam یہ دونوں metal کا mixture جب ہوتا اس کو amalgam کہتے اور cathode اس میں جو ہے mercury oxide HGO اور carbon اور elektrolite اس میں ہوتا ہے ZNO اور KOH اب اس کے voltage اتنی ہے لیکن یہ جو cell ہے یہ تھوڑا expensive ہوتا ہے کیونکہ mercury آپ کو پتا expensive ہے تو یہ dry cell کے comparison میں expensive ہوتا ہے لیکن mercury dry cell اس میں cathode anode میں آپ کو بتا چکی ہوں اس طریقے سے button cell ہے آپ نے دیکھا ہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے anode ہے جن کا container اور HGO کا mixture ہے آپ cell reactions ہم اس کو جنرلی پڑھ لیتے ہیں ایسے anode ہے ZNO کیونکہ KOH کے solution میں رکھا اس کے ساتھ reaction کر کے ZNO form کرتا ہے cathode یہاں پر ہم نے HGO اور KOH کا mixture لیا تھا تو HGO یہ electron accept کر کرے گا overall net ہماری reaction آتی ہے یہ reaction آپ کو یاد کرنی ہے کیونکہ یہ exam میں پوچھ جاتی ہے تو یہاں پہ ہمارا primary cells ختم ہوتا ہے دو ہی Party are involved in this vide and also make notes clear